السلام علیکم ورحمت اللہ سعودی ریبیا کا بینک بینک البلاد بینک البلاد میں اکاؤنٹ کس طریقے سے اوپن کریں گے نہایت آسان طریقہ ہے اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ اپنے موبائل فون سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر کے تو کارڈ وغیرہ اس میں ویزا کارڈ دیا جاتا ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے موبائل فون سے بروزر کو اوپن کر لیجئے گا جو بھی بروزر آپ یوز کر رہے ہیں یاد رکھیے گا اکاؤنٹ اوپن کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز کنفرم کرنی ہے آپ کا اپشر اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہونا چاہیے اور آپ کا نیشنل اڈریس بھی بنا ہوا ہونا چاہیے اگر یہ دو چیزیں آپ کی نہیں بنی ہوئی تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو سکتا اور آپ کا اکامہ بھی ویلیڈ ہونا چاہیے تو اگر آپ کا نیشنل اڈریس بھی بنا ہوا ہے اب شیئر اکاؤنٹ بھی بنا ہوئے تو پھر آپ اس طریقے کو فالو کریں تو باقی ساری ڈیٹیل کی جانب جانے سے پہلے بس یہ آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر انفرمیشن اچھی نہ لگے تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو موبائل فون سے بروزر کو اوپن کر کے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے بینک البلاد سمپل اتنا لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ لکھیں بینک البلاد آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ بینک البلاد آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں پہلے بینک البلاد کی ویب سیٹ آگئے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ بینک البلاد کی ویب سیٹ کے اوپر چلے جائیں گے بینک البلاد کی جو افیشل ویب سیٹ ہے اس کا لنک بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے کلک کر کے ڈائریکٹ مین پیج کے اوپر بھی جا سکتے ہیں جہاں سے ہم نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو جیسے ہی آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا اس کے بعد اس کو نیچے کریں یہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ہے اوپن یور اکاؤنٹ ناؤ اوپن یور اکاؤنٹ ناؤ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اوپن یور اکاؤنٹ ناؤ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ انتظار کر لیجئے گا تو اوپن یور اکاؤنٹ ناؤ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا یہاں پہ آپ نیچے آ جائے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے گیٹ سٹارٹیڈ تو گیٹ سٹارٹیڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ای ایم دا ایکچوال بینیفیشری اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنی ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے اپنا اکامہ نمبر لکھنا ہے اکامہ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر آپ نے کنٹری کورٹ کے ساتھ یعنی کہ نائن ڈبل سکس سے سٹارٹ کر کے لکھنا ہے کنٹری کورٹ کا جو پہلے ڈبل زیرو ہے ڈبل زیرو نہیں لکھنا اس کے آگے نائن ڈبل سکس سے سٹارٹ کر کے موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آجائے گی ڈیٹا برت یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹا برت جو بھی آپ کی ڈیٹا برت ہے وہ آپ نے یہاں سے سلٹ کر لینی ہے ڈیٹا برت سلٹ کرنے کے بعد جیسے بعد لکھا ہوئے نیکس تو نیکس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نیکس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے موبائل فون کے اوپر ون ٹائم پاسورڈ آئے گا یعنی کہ فور ڈیجٹ کوڈ آئے گا وہ فور ڈیجٹ کوڈ جو بھی آپ کے موبائل فون پہ آئے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا تو یہاں پہ وہ کوڈ لکھنے کے بعد نیچے پروسیڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پروسیڈ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ انتظار کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا یہاں پہ سب سے اوپر اکامہ نمبر لکھا ہوگا باقی یہاں پہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں آپ نے سب کو سلیکٹ کرنا ہے فیل کرنا ہے سب سے پہلے ہے ایمپلائیمنٹ سٹیٹس ایمپلائیمنٹ سٹیٹس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ آپ کیا کام کرتے ہیں آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے میں پرائیویٹ جو آپ کرتا ہوں کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں وہ پرائیویٹ میں ہی آتا ہے تو پرائیویٹ کے اوپر ٹک کریں گے اس کے بعد نیچے لکھا ہوئے دن کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے اس کے بعد آئے گا پوزیشن position کے اوپر click کر کے آپ کی کیا position ہے اس میں سے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ آپ select کر سکتے ہیں اگر جو آپ کام کرتے ہیں وہ نہیں آرہا تو اس کے ساتھ ملتا جلتا جو بھی آرہا ہے اب وہ select کر لیجئے گا جیسا کہ میں بجلی کا کام کرتا ہوں مثال کے طور پر میں نے electricity کر لیا اس کے بعد done پر click کیا اس کے بعد آئے گا title تو title میں mr select کر لیجئے گا اسی طریقے سے mr select کر کے اوکے پر click کیجئے گا اس کے بعد آئے گا یہاں پر اوپر کرتا ہوں marital status اور شادی شدہ ہیں ہیں یا single ہیں شادی شدہ ہیں تو merit کر لیجئے گا گھر شادی شدہ ہے تو single پر tick کر لیجئے گا میں شادی شدہ ہوں تو merit پر tick کر لیا اس کے بعد آئے گا education level آپ کی تعلیم کتنی ہے جتنی بھی تعلیم ہے وہ select کیجئے گا میرا diploma ہے تو diploma پر tick کیا اس کے بعد done کے اوپر click کر دیا اس کے بعد اس کو اوپر یہ بار بار نیچی ہو جاتا ہے اوپر کر لیا اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ kalender کون سا select کریں گے اور آپ زبان کون سا select کریں گے تو زبان میں انگلیش کرتا ہوں اور kalender مجھے چاہیے انگلیش میں چاہیے تو میں یہ second والے پر tick کروں گا اس کے بعد next کے اوپر tick کرنا ہے next کے اوپر tick کریں گے آپ کے سامنے یہ پہ جائے گا address والا اب یہاں پہ سب سے پہلے resident type آئے گا اس کے اوپر آپ نے tick کرنا ہے آپ apartment میں رہتے ہیں آپ کسی floor میں رہتے ہیں یا villa میں رہتے ہیں میں apartment میں رہتا ہوں تو پہلے والے پر tick کیا اور done کے اوپر click کیا اس کے بعد آئے گا residence ownership اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ آپ کا اپنا مکان ہے یا rent پہ آپ رہ رہے ہیں اس کے اوپر tick کریں گے تو میرا rent کا ہے ظاہر سے بات ہے یہاں پہ rent پہ رہتے ہیں تو rent کے اوپر click کریں گے اگر آپ کو company نے رہائش دی ہوئی ہے تو پھر from company پہ click کریں گے میں جہاں پہ رہتا ہوں یہ company نے نہیں دیا ہوا یہ مہود اس کا rent دیتا ہوں rent پہ tick کیا اور done پہ click کر دیا اس کے بعد آئے گا نیچے آپ کا address اب یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ حیال کرنا ہے اگر آپ نے یہاں پہ گلتی کر دی آپ کا account open نہیں ہوگا یہاں پہ دیکھیں refresh لکھا ہوا ہے refresh کے اوپر آپ نے ہرگز click نہیں کرنا کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک ہی chance ہوتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ اب آپ نے address دیکھنا ہے address یہ دیکھیں میرا address دیکھیں جو بیل سٹی کا نیم بھی آیا ہوا ہے پوسٹل کورٹ بھی آیا ہوا ہے سودری بیا بھی لکھا ہوا ہے یونٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور district name بھی لکھا ہوا ہے حیال صفحہ یعنی کہ ساری چیزیں بلکل صحیح ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے city name unavailable مثال دے رہا ہوں city name unavailable لکھا ہوا آ گیا تو پھر آپ نے یہاں پہ ہی account کو چھوڑ دینا ہے پہلے جا کے اپنا national address اپنے update کرنا ہے تاکہ آپ کے address کے اندر city name بھی آئے national address update کرنے کے بعد پھر دوسرے دن اسی دن ہرگز نہیں دوسرے دن دوبارہ اپنے account open کرنے کی کوشش کرنی ہے یہاں تک آپ نے آنا ہے address update کرنے کے بعد دوسرے دن پھر یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے refresh تو پھر آپ نے refresh کے اوپر کلک کرنا ہے refresh کے اوپر کلک کریں گے آپ کا address refresh ہو جائے گا refresh کا option صرف اور صرف ایک بار آتا ہے اگر آپ نے یہاں پہ refresh کا option waste کر دیا ویسے ہی click کر دیا تو اور آپ کا address صحیح نہیں ہوا تو پھر آپ کا account open نہیں ہوگا پھر آپ کو بینک میں جانا پڑے گا یہ ہو گیا اس کے بعد نیچے آئے گا communication communication میں اوپر phone number ہے نیچے email address ہے تو یہاں پہ آپ کا جو بھی email address ہے وہ آپ لکھ لیجئے گا email address لکھنے کے بعد نیچے آ جاتے ہیں اس کے next کیا ہے next آئے گا postal address in home country یعنی کہ آپ کس ملک میں کے رہائشی ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جو بھی ہے وہاں وہ جس ملک کے آپ رہنے والے ہیں آپ نے وہ country یہاں سے select کرنے country select کرنے کے بعد اس کے بعد نیچے وہاں کا city کا name postal code یہ وہ ساری چیزیں آپ نے لکھنے ہیں یہ hundred percent صحیح لکھیں ضروری نہیں ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ملتا جلتا اگر آپ کو صحیح پتہ نہیں ہے تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں city name street یہ چیزیں صحیح لکھیں یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کرنے ہیں next کے اوپر کلک کریں گے work information آ جائے گی اب work information میں آپ کے اقامہ کے اوپر آپ کے company یا آپ کے آپ کے کفیل کا جو بھی name لکھا ہوا ہے یہ employer میں آپ وہی name لکھیں گے وہ لکھنے کے بعد نیچے آ جائے گا business sector یعنی کہ business sector آپ جو کام کرتے ہیں اس کا sector کیا ہے یعنی کہ کون سا business آپ کرتے ہیں اس کے related آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یا بھی simple آپ یہاں پہ private sector لکھ لیں یہاں پہ بس private sector لکھ لیجئے گا اس کے بعد آئے گا office address یعنی کہ جو آپ کی company ہے آپ کا جو کفیل ہے اس کا office کہاں پہ ہے کون سے city میں ہے تو اس کے office کا آپ نے مکمل address یہاں پہ لکھ دینا ہے ہنڈرنٹ پرسنٹ آپ کو street name وغیرہ نہیں پتا تو کوئی بھی لکھ لی دیا گا لیکن کوشش کریں جو آپ کا national address ہے بے شک same وہی لکھ دیں تو یہاں پہ اسے طریقے سے اپنا address بھی یعنی office کا address لکھنے اس کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کرنا ہے next کے اوپر کلک کریں گے آپ financial information آ جائے گی سب سے پہلے ہے source of income آپ کے پاس جو پیسہ آ رہے ہیں وہ کدھر سے آ رہے ہیں کوئی business ہے retirement ہے saving ہے یا salary ہے تو میری salary ہے salary کے اوپر ٹک کروں گا اس کے بعد آئے گا method of deposit income یعنی کہ جو آپ اس اپنے account میں پیسے deposit کریں گے وہ کیسے کریں گے تو یہاں پہ آپ cash پہ کر سکتے ہیں کہ cash یا کے machine کے ذریعے کریں گے اس کے بعد اس کو اوپر کرتے ہیں وہ پوچھ رہا ہے کہ the amount of source of income منتری یعنی کہ آپ کے کتنی مہینے کی income ہے تو یہاں پہ جتنی بھی آپ کے مہینے کی income ہے آپ وہ لکھ لی جائے گا میں نے پانچ ہزار لکھ لیا اس کے بعد آئے گا purpose of the account آپ اکاؤنٹ کیوں اوپن کرنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کر کے saving کے لیے personal use تو میں personal use کے لیے کرنا چاہتا ہوں میں نے personal پہ ٹک کر دیا آپ بھی personal پہ کر سکتے ہیں saving کے پہ کر سکتے ہیں اس کو done کر دیجئے گا اس کے بعد اس کو نیچے آجائے تو پوچھ رہے additional source of income یعنی کہ salary کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کی income ہے تو میری کوئی بھی income نہیں ہے اس کے اوپر ٹک کر کے میں na یعنی کہ not applicable پہ کر کے done کروں گا اس کے بعد next کرنا ہے یہ بھی complete ہو گیا اب آگئی account information account information میں وہ پوچھ رہے آپ کا کوئی اور bank account ہے آپ کا کوئی deposit name لکھوانا چاہتے ہیں تو ان سب کو آپ no کر لیجئے گا یہ سب کچھ بعد میں بھی beneficiary add کر سکتے ہیں ہاں ان سب کو no کر کے آپ نے next پہ کلک کرنا ہے next پہ کلک کریں گے وہ یہاں پہ یہ پوچھ رہے کہ آپ کو کوئی disability یعنی کوئی مغزوری ہے تو پہلے والے پہ کلک کر کے آپ نے no disabilities پہ کلک کر کے done کر دینا ہے کہ کوئی مغزوری نہیں اس کے بعد پوچھ رہا ہے please let in case you are اس کے اوپر بھی کلک کر کے آپ نے none of the above کے اوپر کلک کر کے done کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آ جائے گا یہاں پہ بھی یہ charity وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے ان سب کو آپ نے no کر دینا ہے یہ tax residence کے بارے میں پوچھ رہا اس طرح کی چیزیں تو ان سب کو آپ نے no کر دینا ہے پوچھ رہا کے آپ کے پاس green card ہے یعنی یہ ساری چیزوں کا اپنے no کرنا ہے no کرنے کے بعد last میں یہ incoming foreign transfer اس کو بھی آپ نے no کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے no کر دینا یعنی کہ یہ ساری چیزوں کو آپ تقریباً no ہی کر دیں یہ ساری setting بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں ان سب کو no کر کے بس یہ last والا جو ہے outgoing foreign transfer اس کو yes کر کے آپ یہاں پہ اندازن کوئی بھی amount لکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ international پیسے بھیجنگ یا نہیں تو اس کو yes کریں گے بھیجوں گا اور اس کے بعد amount لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے next کے اوپر کلک کرنا ہے next کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے اب وہ یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ user name بنائیں تو یہاں پہ آپ اپنے مرضی سے جو بھی اپنا user name بنانا چاہتے ہیں لیکن جو user name آپ بنائیں گے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے کسی نے بھی وہ user name نہیں بنایا ہوا ہونا چاہیے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ اپنا نام لکھے آگے کوئی code بھی لکھنا پڑے گا مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں طیب four one seven one two اس طرح کوئی بھی لکھوں گا یعنی کہ ایسا کوئی ہونا چاہیے جو پہلے کسی نے نہیں بنایا ہوا تو اگر ایسا کوئی ہوگا وہ بن جائے گا ورنہ error دے دے گا کہ یہ پہلے کوئی بنا ہوئے مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پہ میں احمد علی حالی لکھتا ہوں اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے password بنا سکتے ہیں password کی example بھی آپ کو screen پہ نظر آ رہی ہے کہ کس طرح کا آپ نے password بنانا ہے جو بھی password آپ نے بنانا ہے وہ دو بار آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آئے گا سکوٹی پین آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سکوٹی پین یہاں سے select کر سکتے جو بھی سکوٹی پین آپ بنائیں گے وہ یاد بھی رکھنا ہے اس کے بعد آئے گا open account open account کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے open account پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں میرا error آگئے وہ کہہ رہا ہے the username is already taken یعنی کہ جو میں نے username بنائے وہ پہلے سے کسی نے بنایا ہوا ہے اگر آپ کا یہ error آئے تو پھر آپ نے کوئی اور بنانا ہے username کوئی اور ہونا چاہیے تو کوئی اور username لکھے آپ نے open account پہ کلک کرنا ہے open account پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو اس کے بعد وہ بولے گا کہ آپ اس کو upshir سے approve کریں یہ پہلے پہ رہنے دیں یہ terms and conditions پہ ٹک کریں اور آپ send کے اوپر کلک کریں send کے اوپر جیسے ہی کلک کریں وہ آپ کو upshir کے اکونٹ کے اوپر لے کے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے username میں اپنا اکامہ نمبر اور جو password ہے پاسورڈ میں آپ کا جو بھی upshir کا password ہے وہ upshir کا password آپ نے لکھ کے login کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ login کے اوپر کلک کریں گے one time password آپ کے mobile پہ آئے گا جس نمبر پہ آپ کا upshir بنا ہوئے اسی نمبر پہ one time password آئے گا وہ جو بھی one time password آئے گا وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے continue کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ continue کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ انتظار کرنا ہے وہ upshir سے اس کو اپروو کرے گا اب شرط سے جیسے یہ اپروو کرے گا یہاں پہ وہ بہت ہے all done your application has been submitted successfully تو یہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے یہ complete ہو چکا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر ہی آپ کو مبائل پہ میسیج آ جائے گا جس میں بتایا گیا ہوگا آپ کا اکاؤنٹ نمبر اور آپ کو کنگراجلیشن بولا گیا ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے یہ open ہو چکا ہے تو یہاں تک ہمارا سب کچھ complete ہو چکا ہے مبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن بھی ہو چکی ہے اور اکاؤنٹ بھی open ہو گیا ہے باقی کیا رہ گیا باقی رہ گیا کہ debit card کس طریقے سے apply کرتے ہیں یہ ویڈیو پہلے ہی کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے تو کل اسی time پہ میں ویڈیو upload کروں گا جس میں آپ کا مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا card کس طریقے سے apply کرنا ہے اور کیسے حاصل کرنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اگر اس میں وہ سارا طریقہ بتاؤں گا یہ کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس سے بھی زیادہ لمبے تو انشاءاللہ کل جیسے ہی وہ ویڈیو upload کروں گا اس کا لنکھ کسی ویڈیو کے description میں دے دوں گا یا پھر آپ چینل سے بھی وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا حدا حافظ